بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک کرنسی ایکسچینج کا جو مالک ہے وہ دس کروڑ پہ ایک سے زائد کی مالیت کے کرنسی سمگلنگ کرتا ہے لیکن اس کے اوپر روشنگ ڈالنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ جو کرنسی ایکسچینج کے مالکان ہیں ان کی جانب سے ایک ورڈ بولا جاتا ہے لاکر اے یعنی کہ لاکر نمبر ایک اور لاکر نمبر دو لاکر نمبر ایک اور لاکر نمبر دو کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بتاؤں گا آپ کو کہ سٹیٹ بین کی جانب سے کرنسی ایکسچینج کے جو مالکان ہیں ان کو کیٹاگری اے اور کیٹاگری بی میڈوائیڈ کیا گیا ہے اب کیٹاگری اے کیا ہے کیٹاگری اے یہ ہے کہ جو دو سو ملین سے زائد کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں وہ سیل اینڈ پرچیز کر سکتے ہیں پیسے بھیجوا سکتے ہیں پیسے ملوا سکتے ہیں لیکن جو کیٹاگری بی ہے کیٹاگری بی میں ٹوٹلی پچیس ملین تک کی جو رقم ہے صرف وہ رقم چینج کر سکتے ہیں کسی کو دے سکتے ہیں نہ تو وہ پیس مغوا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ایکسچینج سے پیسے کسی کو بیج سکتے ہیں اگر ہم ماضی میں جائیں تو آہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا جب انیس سو بانوے میں دور اقتدار تھا تو پہلی دفعہ پاکستان میں کرنسک سچینج کا کام شروع ہوا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سابق صدر پروید مشرف کے دور اقتدار میں یعنی کہ دو ازار ایک کے لگ بک کی یہ بات ہے انہیں تمام کرنسک سچینج کو ختم کر دیا اور پانچ جو کرنسک سچینج کے لیسنس ہولڈر تھے وہ اپنی ایک کمپنی ریجسٹرڈ کرواتے تھے اس کمپنی ریجسٹرڈ ہونے کے بعد ابھی مال پلازے میں جتنے بھی کرنسک سچینج والے بیٹھے ہیں وہاں پہ چار سے پانچ کی تو ہمارے پاس ایویڈنس آ چکے جو غیر کنونی طور پر بیٹھے ہیں ٹریول اور ٹورز کے انہوں نے بورڈز لگائے ہیں لیکن اندر دھندہ ہو رہا ہے کرنسی سمگلنگ کا یہی پہ بات نہیں رکھتی اگر ہم ماضی میں جائیں زیادہ دور نہیں دوزار انیس آٹھ یا نو رمضان میں دس کروڑ پر یہ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے کینٹ تھانے کی پولیس وہاں پہ پہ پہنچتی ہے اور جب ان ملزمان کو بنیر کا وہ ایک رہائشی ہوتا ہے جو دس کروڑ پہ کی ٹرانزیکشن کرتا ہے جب ڈالفن فورس کے ہلکار وہاں پہ پہنچتے ہیں ان سے کرنسی کے متعلق پوچھتے ہیں تو وہاں پہ ایک کردار ہے شیخ حمجد شیخ حمجد کا کردار کیا ہے ان کا تعلق کیونکہ بکھر سے ہے لیکن ان کا جو گاؤں ہے کلور کورٹ وہاں پہ انہوں نے کیا گیم ڈالی ہے یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے کہ شیخ حمجد کا جو کردار ہے کتنی کمپنین کی ریجسٹرڈ ہے کتنی جگہ پہ بلکہ میں آپ کو یہاں پہ اپنے ناظرین کو ایک اور بات بتاتا ہے چلوں کہ گذشتہ چار پانچ ماہ قبل جب ایف ای اے کی جانب سے مال پلازے میں ریڈ کیا جاتا ہے تو شیخ حمجد ایک لکی سی این جی کے اوپر انہوں نے اپنا ایک کاؤنٹر بنایا ہوتا ہے وہاں پہ یہ کرنسی سمگلنگ کا دھندہ گرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم آپ کو روشنگ ڈالیں گے لیکن اب بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مال پلازے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مال پلازے میں کرنسی سمگلنگ کا دھندہ ہو رہا ہے حوالہ ہنڈی کا کام ہو رہا ہے ایک طرف پاکستان گری لس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسری جانب منی لانڈرنگ بہت بڑی ہو رہی ہے راول پنڈی میں وزیر داخلہ شکر شید احمد کا ہلکہ بھی ہے وہ کیونکہ پنڈی ہے پنڈی بوائیڈ انہیں کہا جاتا ہے ان سے بھی سوالات کیے گئے انہوں نے تو کہا کہ منی لانڈرنگ کرنے والے کی سزا صرف پابندے سلاسل ہے ان کو جیل میں ڈالا جائے گا لیکن جو کرنسی سمگلنگ کرنے والے مال پلازے میں بیٹھے جو منی چینجرز ہیں ان کیا طریقہ وردات کیا ہوتا ہے میں نے آپ شروع میں پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ لاکر نمبر ایک اور لاکر نمبر دو لاکر نمبر ایک تو اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ جو سیل ان پرچیز ہوتی ہے جہاں پہ پیسے بھیجے جاتے ہیں منگوائے جاتے ہیں لاکر نمبر دو اللیگل کاؤنٹر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جہاں پہ کروڑا روپے کی جو سمگلنگ ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے اور جو سمگلرز جو آتے ہیں جو کرنسی سمگلنگ کا دندہ درتے ہیں ان کا تعلق کے پی کے علاقوں سے ہے یا پنڈی آپ چلے جائیں منڈی مولدین کی سائٹ پہ چلے جائیں ان علاقوں میں چلے جائیں لیکن بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ بہت کچھ ہمارے پاس مواد ہے ہم نے شیخ حمجد کا نام لیا اس کے علاوہ العابد کرنسکس چینج کا ہم نے نام لیا اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ مرکزی کردار ہے جس کا نام ہے اسامہ کرنسکس چینج اور ایک سب سے جو اہم کردار ہے یونیورسل کرنسکس چینج کے مالک کا جس کا نام شیخ حمجد ہے بہت سے کلو ہمارے پاس ایسے مل چکے ہیں لیکن جو آپ کو میں نے بتایا ہے لاکر نمبر ایک لاکر نمبر دو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کٹیگری اے کٹیگری بھی سٹیٹ بینک کی جانب سے واضح پولیسی بھی ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے یہ پولیسی بھی ہے کہ اگر ایف آئی اے کا کوئی حلکار آپ کی کرنسک سچینج کے دفتر میں آتا ہے تو آپ ایف آئی اے کو بزریہ ایمیل ادا کریں گے لیکن یہاں پہ ایف آئی اے نے جو ریسلڈی ریڈ کیا تھا ہماری اطلاعات کے مطابق کرولر میں برامد ہوئے تھے لیکن ایف یہ نے موبیلہ طور پر جو ہمیں اطلاع وصول ہوئی ہے کہ اسی لاکھ روپیہ آہ رشوت بھی وصول کی ہے اور جو مرکزی کردار تھا آہ اس کو چھڑانے میں شیخ حمجد کا بہت بڑا کردار تھا جیسے میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ شیخ اقبال حسین یونیورسل کرنسک سچین کے جو مالک ہیں ان کو چھوڑا گیا تھا اس کے علاوہ دوزار انیس آہ رمضان آٹھ نو رمضان کی بات ہے جب دس کروڑ پر کی جو ٹرانسکشن ہوتی ہیں اس وقت شیخ حمجد کا کیا کردار ہوتا ہے شیخ حمجد کتنی کمپنیاں چلا رہے ہیں شیخ حمجد کیونکہ آہ ان کا تعلق تو بکھر سے ہے کلور کورٹ کے علاقے سے ان کا تعلق ہے انہوں نے وہاں پہ کیا کیا گیم ڈالوی ہے بہت سی چیزیں ہمارے پاس آج چکی ہیں آہ بہت سا مواد ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اس پہ ہم سٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ وہاں پہ جو کیمرے لگے ہیں ان کی ریکارڈنگ اپنے پاس محفوظ رکھ سکے کیونکہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ ایویڈنس بھی آ چکا ہے بہت زیادہ ایسے ٹریول ایجنسی والے ہیں جو وہاں پہ الیگل حوالہ ہنڈی کا کرنسی سپنلنگ کا کام کر رہے ہیں آہ مزید اس کے اوپر ہم آئندہ پروگرام میں روشن ڈالیں گے کل تک کے لیے اپنے حوث تاہر مصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ